اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق پیارے دوستو ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگانا کیوں ضروری ہے اور صدیوں سے عرب مرد اور خواتین اپنی ناف میں تیل کیوں لگاتے آ رہے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ناف میں تیل لگانے کے کچھ ایسے حیران کرنے والے فائدے بھی لازمی بتانا چاہیں گے جن کے بارے میں شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہوں اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ بھی ناف میں تیل لگانے کے حیران کرنے والے فائدوں سے مستفد ہو سکیں پیارے دوستو انسانی جسم میں ناف کا سراغ ایک حیران کن چیز ہے اگر آپ رات کے وقت اپنی ناف کو کسی بھی قسم کے تیل سے بھر دیتے ہیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ صبح ہونے تک وہ تیل آپ کے ناف سے گائب ہو چکا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ناف قدرتی طور پر وہ تیل ہمارے جسم کے باقی حصو تک پہنچا دیتی ہے جس سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری بہت سارے بیماریاں ناف کی خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لئے اگر ہم رات کو سونے سے پہلے چند گترے تیل کے اپنی ناف میں لگا لیتے ہیں تو ہم بہت سارے بیماریاں سے بچ سکتے ہیں جیسے چہرے کی خوشکی سر کی خوشکی دماغ کا بھاریپن خوشکی کی وجہ سے بالوں کا گرنا اور جلد سفید ہو جانا بھول جانے کا مرض ٹینشن اور بے سکونی آنکھوں میں اندھیرہ آ جانا نظر کی کمزوری خوشکی کی وجہ سے ہوتوں کا فٹ جانا پیٹ کے آنٹوں کی خوشکی دائیمی قبض جسم میں تھکاوٹ سستی اور کمزوری کا احساس ہونا وغیرہ یہ سب ناف میں خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اگر ہم روزانہ اپنی ناف میں تیل کا استعمال کرتے رہیں تو یقینا ہم ان بیماریوں سے بہ آسانی بچ سکتے ہیں اور ایک خوشکوار زندگی گزار سکتے ہیں پیارے دوستو اب ہم اگر بات کریں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگانا کیوں ضروری ہے اور عرب خواتین اپنی ناف میں تیل کیوں لگاتی ہیں تو یہ جان لیں کہ عرب خواتین اپنی ناف میں تیل اس لیے لگاتی ہیں کیونکہ اس سے چہرے کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے جلد کرو تاجہ اور چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے جسم کا ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے اور جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عرب خواتین ہمیشہ صحت بند اور تندرست نظر آتی ہیں اور اسی طرح دوسری بات ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح عورتوں کو ناف میں تیل لگانے کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح مردوں کے لیے بھی ناف میں تیل لگانا بہت زیادہ فائدے بند ثابت ہوتا ہے مثلاً پٹو کی کمزوری حسابی کمزوری اور مردانہ کمزوری کے لیے بھی ناف میں تیل لگانا بہت زیادہ فائدے بند ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص زیر ناف مسائل کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ رات سونے سے پہلے اپنی ناف میں تیل لگانے کو زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جز ان مسائل سے نجات ملے گی پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناف کسی بھی انسان کا گیٹوے ہے اور ہماری زندگی اور صحت سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے اور یہی تعلق روحانی بھی کہا جاتا ہے کہ دپریشن ذہنی تباو اور نفسیات بیماریوں کا زیادہ تر تعلق ہماری ناف سے ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ بیماریاں عام دیکھنے کو ملتی ہیں حالانکہ ہم ناف میں تیل لگانے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہم بہ آسانی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کی پرائز بھی جیدہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیدہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں